جب سے نواز شریف باہر گئے ہیں حکومت اسے ایک بہانہ سمجھتی ہے اسے ایک جھوٹ سمجھتی ہے اب جب سے نئی ریپورٹ میڈیکل ریپورٹ عدالت میں جمع کروائی ہے لہور ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے تو حکومت اس چیز پر زیادہ تنقید کر رہی ہے کہ ایک طرف آپ بیماری کا بہانہ کر رہے ہیں دوسری طرف آپ اپنے کاروباری معاملات دیکھنے کے لیے لندن سے باہر دور دور جگہوں پر جا رہے ہیں تو کیوں یہ جواز فرام کیا جا رہا ہے حکومت کو تنقید کرنے کا حکومت کا موقف طور درست لگنے لگتا ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ اپنا علاج کرائیں بجائے کہ اس کے کاروباری معاملات کو جا کے دیکھیں آپ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی بھاگ کے یا کسی اور طرح سے نہیں گئے وہ بڑی شانوس شوقت سے گئے ہیں انہیں بقاعدہ ائر ایمولنس جو ہے وہ لینے آئی اس سے پہلے گورنمنٹ کا کابینہ کا اجلاس ہوا اور پوری کابینہ نے جو ہے وہ اپنے انگوٹھے لگا کے انہیں اجازت دی بلکہ دوسرے لفظوں میں انہیں ریکویسٹ کی کہ حضور آپ کا یہاں پہ علاج ممکن نہیں ہے ڈاکٹرز کی یہ ریپورٹ ہے تو آپ بہر تشریف لے جائیں اور جا کے اپنا علاج کروائیں اس کے بعد کابینہ نے ساتھ ایک چھوٹی سی بات لگا دی کہ جی یہ ایک اسٹام لکھ دیں اس نے وہ اٹھا کے ان کے موں پہ مارا کابینہ کے کہ شرم کرو یہ مجھ سے اسٹام وغیرہ لکھوا رہے ہو کوئی اسٹام وغیرہ نہیں لکھے دوں گا تو پھر وہ پخت جو لگائی تھی وہ بھی ہٹ گئی تو وہ بڑی شان و شوقت سے بڑے باعزت طریقے سے جو ہے وہ یہاں سے گئے ہیں اپنا علاج کروانے کے لیے اور وہ جب یہ سمجھیں گے کہ میں پوری طرح سے فیزیکلی فٹ ہوں اور ان کا علاج مکمل ہو جائے گا تو وہ تشریف لیں گے اپنی بزی سے وہ تشریف لیں گے کوئی ان کی تنقید کے اوپر کی جو لیکن نانا صاحب علاج تو تب مکمل ہوگا نا کہ جب وہ کہیں داخل ہوں گے پچھلے دو سالوں میں اپنے علاج کے لیے کس ہسپتال میں کہاں پر داخل ہوئے یہی تو حکومت سمجھتی ہے کہ بتائیں انہیں بیماری ہے کیا بیماری ہے بھی یا نہیں یا صرف بہانہ بنا کر وہاں پر بیٹھے ہیں پچھلے دو سالوں میں کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ کسی ہسپتال میں اپنے کسی علاج کے لیے ایڈمیٹ ہوئے ہوں نہیں بیماری نہیں اگر بیماری کے ان کو نہیں پتا تھا تو انہوں نے اجازت کیوں کو کس بات کی دی تھی ان کو وہ تو کہتے ہیں نا کہ سب جھوٹے بہانہ بنا کر جھوٹی میڈیکل رپورٹ کی بنیاد پر گئے رپورٹ سے جھوٹی تھی جھوٹا تھا تو پھر ان کو چاہیے اپنے موں کے اوپر پانچ ساتھ تھپڑ مارے ہیں اپنے موں کے اوپر کہ ہم نے جھوٹی رپورٹوں کے اوپر جو ہے وہ اتنا بڑا فیصلہ کیا انہیں بنکہ جھوٹا آتار کے اپنے سر پر جو ہے نا وہ جھوٹے بارنے چاہیے رانہ صاحب جو ویڈیو سامنے آئی ہے نواز شریف صاحب کی کی کاروباری معاملات کے لیے لندن سے باہر وہ گئے وہ ویڈیو کتنی پرانی ہے کب کی ہے وہ ویڈیو میرا خیال ہے کہ وہ اب مجھے کوئی پرسنلی تو علم نہیں ہے وہ بتا رہے ہیں کوئی چھ ساتھ ماہ کی ہے چھ ساتھ ماہ پرانی ہے حسین نواز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ چار پانچ مہینے پرانی کی ویڈیو یہ اگر بلکل پرسنل ویزر تھا ان کا ڈار صاحب تھے حسین نواز ان کے ساتھ صاحب تھے نواز شریف صاحب تھے تو ویڈیوز بنا کر اس طرح پھر اس کو باہر نکالنا لیک کرنا کون کرتا ہے پھر نہیں دیکھیں نہیں نہیں یہ کوئی اتنی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اب آپ کیلم میں ہے کہ موبائل جو ہے وہ ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے آپ کہیں بھی جائیں کسی جگہ پہ بھی جائیں تو وہاں پہ فوری طور پر جو ویڈیو اور سلفی جو ہے وہ بن جاتی ہے تو وہاں پہ کسی بچے نے یا کسی ان کے بندے نے بنا لی ہوگی وہاں سے ان کے ہاتھ لگی ہوگی لیکن اس میں کون سی کوئی اتراز والی بات ہے ایک مریض جو جسے ہارٹ کیا جو ہے وہ آرزہ ہو اور پھر اس کے بعد ایک عمر کا تقاضہ ہو تو ایک ہی جگہ پہ رہے کہ بندہ وہ چاہے جتنی مرضی سہولت ہو وہ گھر ہو یا ہاؤسپیٹل ہو تو اس میں محول جو ہے وہ چیج ہونا چاہیے ڈاکٹرز خود اس بات کو اڈوائز کرتے ہیں کہ یہ انہیں گھمانے پھرانے کے لیے لے کے جائیں اور تاکہ ان کا جو ہے وہ ایک نفسیاتی جو ایک دباؤ ہوتا ہے انسان کے اوپر اس میں قویہ آئے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کیا انہوں نے یہ ان کو کرتے رہنا چاہیے کہ مہینے دس دن میں ان کو کسی نہ کسی جگہ پہ جو ہے وہ ان کو لے کے جانا چاہیے تاکہ اس محول سے جو ہے وہ مریض کی ریکوری میں فرق پڑتا ہے اور مریض کے صحت مند ہونے میں بڑی یہ چیزیں معاون ہوتے ہیں ڈاکٹر خود ادوائز کرتے ہیں رانہ صاحب جعوید لطیف صاحب دو دن پہلے میرے پروگرام میں آئے وہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح ملک کے حالات ہو چکے ہیں میاں صاحب تو پرداشت نہیں کر سکتے ہو سکتے ہیں وہ اپنی بیماری کی پرواہ کیے بغیر اور علاج کیے بغیر یہ واپس آ جائے کیونکہ وہ ملک کو صحیح راستے پر گامزن ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں ملکی اس سمت کو درست کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں اب دنوں کی بات نہیں ہے یا مہینوں کی بات نہیں ہے یا ہفتوں کی بات ہے کہ نواز شریف کبھی واپس آ سکتے ہیں تو ہمیں تو ظاہر پھر یہ کنفیوزن پیدا ہوگی نا کہ ان کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے پریورٹی کیا ہے اپنی صحت اپنی بیماری کا علاج کروانا یا حالات کو دے کر پاکستان علاج کے بغیر واپس آ جانا دیکھیں یہ اپنی اپنی سوچ ہو سکتی ہے اگر جو میں لطیف صاحب ایسا سوچ رہے ہیں تو انہیں ایسا سوچنے کا حق حاصل ہے لیکن جو پارٹی نے میاں نواز شریف کو اڈوائز کیا ہے وہ تو یہ ہی کیا ہے کہ آپ آپ کی صحت جو ہے آپ کی زندگی جو ہے وہ فرسٹ پرورٹی ہے باقی چیزیں تو پھر ساری بات میں ہے نا ادم اعتماد کا بڑا شور مچاتی ہے اپوزیشن لیکن ادم اعتماد آپ کیسے اس کو کامیاب کریں گے اگر آپ لوگ لانا بھی چاہتے ہیں جس ساؤس میں اپوزیشن کی اکثریت ہے وہاں سے کامیاب ہو نہیں سکے سٹیٹ بینک ترمیمی بل آسانی سے وہاں سے منظور ہو گیا جہاں دن وہاں سینٹ میں پیش ہوا گلانی صاحب نہیں تھے جہاں دن قومی اسمبلی میں پیش ہوا وہاں پر شہباز شریف نہیں تھے تو یہ کیا واقعی بلکل گلانی صاحب کی ہی غلطی ہے اپوزیشن کی اس میں پلاننگ کیا تھی کیوں کامیاب نہیں ہو پائے اس پر اپوزیشن نہیں دیکھیں عدم اعتماد جو ہے وہ پیپس پارٹی زیادہ اس کے اوپر زور دیتی ہے اور ہم عدم اعتماد کے خلاف نہیں ہیں ہم عدم اعتماد کے بلکل حق میں ہیں اور ہم پیپس پارٹی سے وہی بات کہتے ہیں جو اب آپ نے اپنے کوئیشن میں پوٹ کی ہے کہ بھئی پہلے اپنی اکثریت کو تو انشور کر لیں قومی میں تو ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے نمبر نہیں ہے گو فرق بہت تھوڑا ہے فرق بان ساتھ ووٹوں کا ہے لیکن بہرحال فرق تو ایک ووٹ کا بھی ہوتا ہے تو آپ اس کو انشور کر لیں قومی اسمبلی میں ہمارا نمبر نہیں ہے اگر ہمارا نمبر ہو تو پھر ہماری گورنمنٹ ہو جہاں تک سینٹ ہے تو سینٹ میں ایک دو نمبروں کا فرق ہے یہ جو ہمیں اکثریت تکثریت کی بات کی جا رہی ہے وہ وہی بات ہے لیکن شاید خانہ باسی صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ پانچ شے لوگوں کا 25 لوگ رابطے میں پھر نمبر تو پورے ہو جانے چاہیے پھر آپ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اتحادی بھی رابطے میں سن لیں رابطے میں ہیں شہاد خانہ باسی صاحب بلکل درست کہہ رہے ہیں ان کا بھی رابطہ ہے میرا رابطہ ہے جو ان کا تعلق سب کا پنجاب سے یہ زیادہ تھا صرف کراچی سے ایک آدمی ہے یا کی پی کے سے ایک آدمی ہے ایک یا دو باقی سارے پنجاب سے ہے میرا ان سے رابطہ ہے لیکن معاملہ ہے کہ یہ وہ ٹکٹ مانگ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ پکی بات کریں بیٹھ کے آپ ہمیں ٹکٹ دیں گے تو پھر اتنا آسان تو نہیں ہے ٹکٹ دینا وہ ہمارے جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں ہم ان کو وہاں کے سمندر میں پھینک دے جا کے ان کا کیا کریں ہم تو ہمارے لیے یہ بڑی بڑی مشکلات ہیں ہم اس طرح سے کسی بدے کے ساتھ ہم غلط وعدہ کرنا نہیں چاہتے جس کے ساتھ بڑا کریں گے انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے لیکن ہمارے ہمارے آگے جو ہے وہ کافی مشکلات ہیں اور اس میں بیا نواز شیف صاحب جو ہے وہ خود اس بات کو ان کے ساتھ بات ہوتی رہتی ہے وہ خود اس بات کو ٹھیک ہے اچھا رانہ صاحب 23 مارچ کا مہنگائی مارچ جا آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں اس کی کیا امیت ہے پیپلز پارٹی سے 23 فروری کو نکل رہی ہے آپ لوگ 23 مارچ کو نکل رہے ہیں کوئی امیت بھی ہے کوئی سگنفیس بھی ہے اس کی مارچ کی اس کی بڑی اہمیت اس کی بڑی اہمیت ہے اب دیکھیں نا 23 مارچ ابھی ڈیڑھ مہینہ دور ہے چھیلدہ ٹھلی صبح روز دس وجہ لگا ہوتا ہے 23 مارچ کی اوپر ابھی آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں تک یہ سارے پاگل ہو جائیں گے پوری گورنمنٹ اور یہ 23 مارچ کے اوپر جو رہا ہے صبح شام صبح شام یہ اور کوئی کام نہیں کریں گے 23 مارچ کا کام کریں گے جب 23 مارچ گزر جائے گی تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر یکم بھئی کا مارچ رکھ دیں گے پھر 14 مارچ کا رکھ دیں گے یعنی اب اسی طرح سے جو ہے نا تو پھر تو شیخ صاحب والی وہ بات صحیح ثابت ہوئی نا وہ صحیح پھر کہتے ہیں کہ ہلکی پھلکی موسیقی ایسے چلتی رہے گی نہیں نہیں اب یہ پکا راغ ہوگا ہلکی پھلکی موسیقی نہیں ہوگی یہ پکا راغ اب ہوگا اب یہ آخری سال جو ہے نا آخری سال میں ہلکی پھلکی موسیقی پہلے چلتی یہ آخری سال میں پکا راغ ہوتا ہے یہ بلکل بلکل شیخ صاحب کو ایسی تھوبری سنائیں گے کہ شیخ صاحب جو ہے نا یہ ان کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے نہیں صحیح